ہمارا دین حق ہے ہمیں پیش کرنا نہیں آیا تو لوگ مسلمان ہو کے اسلام سے باغی ہو گئے اور شیطان کو پیش کرنے کا طریقہ آتا ہے تو اس نے اتنی خوبصورتی سے اپنی بات کو پیش کیا کہ ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہا ہے عالم بھی جھوٹ بول رہا ہے تاجر بھی جھوٹ بول رہا ہے زمیدار بھی جھوٹ بول رہا ہے سیاستدان بھی جھوٹ بول رہا ہے ریڈی والے سے لے کر بادشاہ وقت تاجر بھی جھوٹ کی تاریخی میں ڈوٹ چکے ہیں قیامت کے دن شیطان کہے گا مَا کَانَ لِيَا لِيَا لِيَكُم مِن سُلْقَة میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے شراب پلائی تھی میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے قتل کروایا تھا یا ڈنڈا اٹھا کے تو اسے جھوٹ بلوایا تھا اِلَّا أَن دَعُوتُكُم اس لفظ پہ آپ غور رکھی گئے اِلَّا أَن دَعُوتُكُم میں نے تمہیں دعوت دی تھی یہ شیطان کہہ رہا ہے پہلے کفر کی طرف بھیجے جانے والے دعی نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال جب تھک گئے اور یہ خبر آ گئے لَيُّو مِن قَوْمِكَ اِلَّا مَن قَدْ آمَن اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو میرے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے حق اور باطل کو اتنا واضح کیا ہے کہ وہ کمزور آنکھ والا بھی دیکھ چکا ہے اب فَمَن شَأَفَلْيُو مِن وَمَن شَأَفَلْيَقْفُرُ اب تیرے ارادے پر فیصلہ ہے تو چاہے گا تو میرا بن جائے گا چاہے گا تو شیطان کا بن جائے گا چاہے گا تو میرے دین کا خریدار بن گا چاہے گا یہ چند کوڑیوں پر بکھ جائے گا یہ چند دنوں کی زندگی چند کوڑیاں چند ایٹوں کے گھروندے ان پر بکھ جاؤ گا وہ چاہے گا تو جنت کے خریدار بن جاؤ گا اللہ کے ارازی کرنے والے بن جاؤ گا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُ مَا عَاہَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اللہ تعریف کر میرے کچھ بندے ہیں اور آتے رہیں گے جو ان کو نہ کوئی خرید سکے گا نہ کوئی اکیمن لگا سکے گا نہ وہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے وہ مجھ سے کیاوے عہد کو نبھا جائیں گے تو انسان چونکہ پیپر دے رہا ہے تو اس لیے بازار میں دو سودے ہیں ایک باطل وہی ہے ایک حق وہی ہے ایک حق کی دعوت ہے ایک باطل کی دعوت ہے دونوں اپنی دعوت میں فنا ہیں فنا فِتَبْلِيغ حق کی دعوت والے بھی باطل کی دعوت والے بھی شیطان کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَ لِي مجھے نکال دیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سُرَاطَكَ الْمُسْتَقِي اب دیکھنا میں کرتا کیا ہوں گا وہ کہتا میں زندگی لگا دوں گا اور دیرے ڈال کے بیٹھوں گا اور پھر کیا کروں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهَمْ وَمِنْ خَلْفِهَمْ وَانْ اَيْمَانِهِمْ وَانْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَبْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ پھر میں چوترفی جنگ لڑوں گا سامنے سے وار کروں گا پیچھے سے وار کروں گا دائیں طرف سے وار کروں گا بائیں طرف سے وار کروں گا پھر دیکھ لینا ڈاکٹر ہو یا تاجر ہو کوئی کوئی تیرا بنے گا بلکہ زیارے میری چلے ہونٹ سامنے سے وار کروں گا کیا مطلب ہے سامنے آخرت ہے میں کہوں گا ہے ہی کوئی نہیں اور وہ انسان کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں اور خوش کہیں گے ہے لیکن وَمِنْ خَلْفِهَمْ پیچھے دنیا ہے ہر سانس مجھے آخرت کے طرف قریب کر رہا ہے دنیا سے دور کر دنیا میرے پیچھے ہے آخرت میرے آگے ہے تو جو آخرت کو مان جائیں گے ان کو کیا کروں گا وَمِنْ خَلْفِهَمْ دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ جہنم کے خوف رہیں گے جنت کو مانیں گے شوق نہیں ہوگا جہنم کو مانیں گے خوف نہیں ہوگا اللہ کو جانیں گے اس کے لیے عشق و محبت کے راستے تیہ کرنے کا ذوق نہیں ہوگا سلیقہ نہیں ہوگا رسالت کو مانیں گے اتباع کا شوق نہیں ہوگا وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَنْ اَيْمَانِهِمْ وَنْ شَمَائِلْهِمْ ایمانِهِمْ کیا ہے کچھ لوگ ہوں گے نہ آخرت کو بھولائیں گے نہ دنیا کے چکر میں آئیں گے نیکی پر جمیں گے تو کیا خیال ہے شیطان ان کو چھوڑ دے گا نہیں ان کے لیے اس کے پاس بہت خوبصورت ہتھی آ رہے وہ کیا ہے کون کو نیکی کے تکبر میں پھساؤں گا نیکی کے تکبر میں پھساؤں گا وہ اوروں کے لیے آنکھیں پھاڑ کے عیب دیکھیں گے اوروں کے عیب پکڑیں گے اوروں کی کمیاں پکڑیں گے اس پہ تنقیدیں کریں گے تب صرف ہم تو اللہ کے فضل سے ایسے ہیں اپنی تعریفیں کریں گے اوروں کی کمیاں پکڑیں گے یہ بھی اتنے ہی مردود ہو جائیں گے جتنا زنا کرنے والا اور شراب پینے والا مردود ہوتا ہے کہ میرے رب کو انسان کی عزت بہت پیاری ہے انسان بطور انسان اللہ کا محبوب ترین نمونہ ہے اس کائنات کا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو اس طرف سے وار کرنے کا کیا مطلب ہے بہت بہت طبق ہے پردہ دار اور جاری سامنے بے پرد نظر آئے گی شیطان فوراں حقارت میں ڈال دے گا بیکھو انہیں شرمینی ہم دی داڑی والا مرد ہوگا ٹوپی پگڑی سر پہ ہوگی یہ شیطان کی یہ جنگ ہے اس طرف سے جنگ ہے کہ وہ نیک مردوں کو نیک عورتوں کو نیک لوگوں کو نیکی کے تکبر میں بھنسائے تنخید اور تفسر اور تنز اور اپنی تعریف اپنی اچھائی میں ان کو مبتلا کر دیکھیں انشما الہم الٹے ہاتھ پر گناہ شراب زنا چوری ڈاکا یہ وہ سا ہے تو شیطان فنافت تبلیغ ہو کر کام کرتا ہے اس کے مقابلے میں انبیاء بھی فنافت تبلیغ ہو کر کام کرتے ہیں وہ کیا کر اس کو قرآن کیسے بتاتا ہے رب انی دعوت قومی لیلن و نہارا لیلن و نہارا یہ وہی ہے لأقعدن جیسے شیطان چوکڑی مارکے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نوح پہلے نبی ہیں کفر کی طرف وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے بھی ساڑھے نو سو سال نا دن دیکھا نا رات تیری طرف پکارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِیرَ لَهُمْ نبی دعوت کیوں دیتا ہے شیطان دعوت کیوں دیتا ہے شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں اور نبی دعوت دیتا ہے لِتَغْفِرَ لَهُمْ کہ اللہ انہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے شیطان کی دعوت کا مقصد جہنم میں ڈالنا ہے اور انبیاء کی دعوت کا مقصد جنت تک پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچانا ہے